believe on yourself اور جو آپ کا best ہے وہ آپ اپنا دو گراؤنڈ میں 100% دے کے واپس آؤ اور self belief جو ہے وہ اپنا as a team ہمارا وہ کافی high ہے اور جو plan ہوتا ہے کہ جس طرح ہماری performances جو جس طرح situation کے ساف سے ہم کھیلتے ہیں conditions کے ساف سے depend کرتا ہے team کو کیا required ہے تو وہ میرے خیال سے لڑکے وہ کرتے ہیں اور اس میں جب بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہم بیٹھ کے discussion کرتے ہیں تو الحمدللہ میں کافی excited ہوں کہ جو series tournament آ رہے ہیں اس کے لئے کافی excited ہوں condition کافی اچھی یہاں کی ہمارٹوٹا کی اور یہاں پہ ہم practice match میں کھیلے ہیں یہاں پہ کافی اچھا pitch ملتا ہے اور انشاءاللہ اچھی cricket دیکھنے کو ملے گی اور جہاں رہی بات practice کی preparation کی اس کو ہم کافی focus ہو کے کر رہے ہیں کیونکہ آگے کافی امپورٹنٹ سیریز آ رہی ہیں اسیا کا پہ رہا ہے پھر ورلڈ کا پہ رہا ہے لیکن ہم صرف series to series اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں اور ہر لڑکا جو ہے وہ کین ہے اس چیز کے لیے اور پرفارمنس دینے کے لیے اور جو ہمارا ایک motive اور جو ہمارا ایک plan اور جو ایک mindset بنا رہا ہے اس کو ہم اسی کو continue کر رہے ہیں اور اس کو اور اچھا اور اچھا پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب بھی آپ کوئی بڑا event کھلنے جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو ایسی preparation ملتی ہیں تو وہ کافی help ملتی ہے اور ایشن کنڈیشنز میں ہی کھیل رہے ہیں تو اس کا ہمیں زیادہ edge ملے گا اچھی preparation ہوگی اور matches کا ایک idea ہوگا ون ڈے کیونکہ دیر بعد کھے رہے ہیں تو بڑے tournament سے پہلے ہیں یہ ہمیں کافی اچھی preparation ملے گی اور گوانستان کی ٹیم بھی کافی اچھی ہے ان کے bowling کافی اچھی ہے تو وہ بھی groom کر رہی ہے اور اچھی cricket دیکھنے کو ملے گی آپ کو کافی اچھے additions ایڈ ہوئے ہیں بیچ میں جس طرح فاہیم ان انا اٹ ہوتا رہا ہے لیکن اس کی بھی performance کافی اچھے لیکن ہم نے اس کو as a rounder دیکھا کیونکہ rounder آپ کو جو ہے وہ بیٹ جو ٹیم کی جو strength ہے وہ کافی اچھے ہو جاتی ہے آر راؤنڈر کے ساتھ اور طیب تارہ جس طرح اسیا کا بہت اچھا کھیل کیا ہے اس نے یہاں پہ performance بھی کافی اچھی کی اسیا میں اسپیشلی شرلنکا میں اور ساؤسکیل آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح اس نے ٹیسٹ میچ اور جو اس نے اپنی جو بیٹنگ چینج کی ہے جو اس نے اپنا فورمیٹ جو بیٹنگ کا جو ایک جو مائنڈ سیٹ چینج کیا وہ مجھے کافی دل کو لگا ہے کہ اس نے اتنی جلدی اور اتنا اچھا اس نے اپنے آپ کو ڈیویلپ کیا ہے تو یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے پاکستان ٹیئر کرکٹ کے لیے کہ کوئی بھی آپ کا ایسا پلیئر اس چیز کو فولو اپ کرتا ہے جو آپ کی ٹیم ریکوائیڈ ہے جو آپ ایزا کپتان مجھے ریکوائیڈ ہے پلیئر سے تو وہ جب کرتے ہیں تو وہ کافی خوشی ہوتی ہے مین چیز ہوتی ہے پرفورمس اور میچ جتانا اور وہ ہر پلیئر جو ہے وہ اپنا ہنڈر پرسن دیتا اور کوشش کرتا ہے کہ وہ میچ جتا ہے میں مین آف دی میچ بنوں آپ جتنے بھی دیکھ لیں سیریوس میں ڈیفرنٹ مین آف دی میچ آتے ہیں اور یہی ایک اچھی ٹیم کی جو نشانی ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہنگر ہنگر جو ہے نا وہ ہر اس ٹیم میں ہر پلیئر میں ہنگر ہے اور آگے جو بڑے ایونٹس میں اس میں آپ کو پتا ہے کہ جب آپ بڑے میچز میں پرفورمس دیتے ہیں تو ایک کونفیدنس لیول ایز ای ٹیم اور ایز ای پلیئر آپ کا کافی اوپر جاتا ہے تو پاس میں کافی اچھی اچھی پرفورمس دی جس طرح آپ نے بات کی میڈل آڈر ہمارا کافی سٹرونگ ہوا سلمان علی آگا کے آنے سے افتقار کے آنے سے کافی اچھا ہوا سپنڈ ڈپارٹمنٹ کافی اچھا ہوا اور فاس بولنگ الحمدللہ جو ہماری کافی اچھی چلتی آ رہی ہے اور جس طرح بھی شہین نسیم اور ہاریس جو ہمارے ٹوپ تھری بولرز ہیں وہ ایک بیس بولرز ہیں اور انہوں نے شو بھی کروایا اور انہوں نے ایسی پرفورمس بھی دی ایسی میچیز بھی جتوا کے دی تو میرے خیال سے ٹورنمنٹ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بولرز ہی جاتے ہیں اور مجھے پورا کانفیڈنس ہے ان پر کہ یہ انشاءاللہ جو آنے والے ٹورنمنٹس ہیں اس میں اچھا پرفورم کریں گے